بسم اللہ الرحمن الرحیم مون کی دال ڈال دی ہے جو کہ میں نے دو سو گرام لی ہے اور اسے ایک گھنٹہ پہلے میں نے پانی میں مرد دیا تھا مون کی دال دو سو گرام ڈینے کے بارد دو سو گرام ہی میں لوں گی یہ مصور کی دال اسے بھی میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو کر ڈیا تھا اور یہ بھی میں اسی کیانڈر ڈ vergessen دونوں ڈالیں اس میں ڈالنے کے بارد میں اس میں اب یہ پانی ڈ żadدوں گی پانی ہم اتنا ڈالیں گے کہ دالیں ہماری آرام سے اس میں گل جائیں پانی ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون لہسن اور ایک ٹیبل سپون اگرک کا پیسٹ یہ دونوں پیسٹ میں نے ملا کر لے لیا ہے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ دو ادر حریمچیں جن کو میں نے بارک کٹ کر لیا ہے دو ادر ہی میں نے چماٹر لیے درمیانی سائز کے اور ان کو بھی میں نے بارک کٹ کر لیا اس طرح سے اور یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ان اجزہ کے بار اب میں ڈال دوں گی یہ ایک ادر پیاس جس کو میں نے کٹ کر لیا ہے چاہے تو آپ موٹا کٹ کریں یا بارک کٹ کریں اور اب میں خوشک مسالوں میں لے لوں گی یہ نمک ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا سفیز جیرہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون اور کٹی ہوئی ڈال مش میں نے لی ہے ایک ٹیبل سپون یہ سارے مسالے میں اسی میں ہی ڈال دوں گی اور اب ان اجزہ میں ان ڈال میں میں اوبال آنے کا انتظار کروں گی اوبال آتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈالوں میں ہمارے اوبال آ چکا ہے اور اس میں ہم پانی اتنا ڈالیں گے کہ ڈال آرام سے اس میں گل جائے اور اب میں اسے رکن کور کر کے اور اتنی دیر کے لیے پکاؤں گی ڈالیں ہماری گل جائیں تقریباً پچیس سے تیس میٹ کے بعد میں آپ سے دوبارہ ملتی ہوں بیس سے پچیس میٹ ہمارے گزر چکے ہیں چرے آئیے ڈال کو ہم چیک کر لیتے ہیں جی یہ بہت اچھے سے گل چکی ہے اور اب میں اس کھوٹنے سے اس ڈال کو گھوٹ دوں گی اچھی طرح سے تاکہ یہ ڈال ہماری ساری میش ہو جائے یہ دیکھیں نازی اچھا ڈال کو آپ جتنا پتلا گھا رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہم چامل کے سال استعمال کریں گے تو ہمیں تھوڑا سا پانی لیکوٹ تو چاہیے ہوگا تو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری ڈال کتنی گھاڑی ہے جی یہ مجھے اتنی ہی گھاڑی چاہیے یہ دیکھیں نازی ڈال میں ہمارے اچھی طرح سے اُبال آ چکا ہے اور آپ کو جتنا پانی چاہیے ہو آپ رکھ سکتے ہیں دیکھیں ماشالہ اس میں پیاز ٹماٹر ہری میرچیں سب کچھ اس میں میش ہو چکا ہے اور بہت اچھی سی ڈال ہماری تیار ہو گئی ہے اور ہم میں اس کے اوپر جو تڑکہ تیار کروں گی وہ آپ کو دکھاتی ہوں ڈال کا تڑکہ تیار کرنے کے لیے میں نے پین میں گھی لے لیا ہے گھی سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اگر آپ چاہیں تو اویل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر گھی لیا ہے اور گھی کے گرم ہوتے ہی ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا کم میں نے سفیز جیرہ لیا ہے یہ تھوڑا سا چٹک جاتا ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی زیرے کے کچھ چٹکتے ہی میں اس میں ایک ادت پیاس جو کہ میں نے سرائس میں کار دیا ہے اور یہ بڑے سائز کا میں نے پیاس دیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور پیاس کو ہم تھوڑا سا براؤن کریں گے پیاس کے کچھ نرم ہوتے ہی میں اس میں یہ پانچ سے چھے گول والی لال مرچے ڈال دوں گی تاکہ یہ بھی اس میں پک جائیں اور ان کا فلیور اس میں آ جائے اچھی تہاں سے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چند کڑی پتے یہ دیکھیں آپ میں نے کتنے لیے ہیں یہ میں ڈال دوں گی اس میں اور بس یہ پیاس کے کچھ براؤن ہونے کا انتظار کرتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈال میں تلکر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین پیاس ہماری براؤن ہو چکی ہے اور اب میں اس پر ڈال پر تلکر ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ڈال ہماری بلکل تیار ہے اور اب میں اس پر یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈال دیتی ہوں اور چلیں اب آپ کو میں جو زیرے والے رائز بناوں گی وہ دکھاتی ہوں زیرے والے چامل کے لیے میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ گھی لیا ہے گھی گرم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں یہ ایک ٹیبل اسپون سفیز زیرہ اس میں ڈال دوں گی زیرے کے کچھ چٹکتے ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ میں نے چار عدد حریمیٹ چلی ہیں اور ان کو اس طرح سے میں نے لمبائی میں کار دیا ہے اور یہ بھی میں اس میں مداجے گی اور اب میں اس میں مداجے گی پانی یہ 페یٹ کے مطابق میں نے پانی لیے لیا ہے پانی ڈالنے کے بعد آپ میں اس میں ڈال دوں گی یہ ڈیل ٹیبل اسپون میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنی پیست کے مطابق لے سکتے ہیں اور یہ میں اس میں مداجے گی پانی میں ہمارے میں نے اس میں نمک بھی ڈال دیا ہے اور اب میں لے لوں گی یہ چانوال جو کہ میں نے 750 گرام لیا ہے اور ان کو آدھا گھنٹہ پہلے میں نے بھگو دیا تھا یہ میرے باسمتی چانوال ہے اور یہ اب میں اُبلتے ہوئے پانی میں چانوال ڈال دوں گی چانوال میں نے ڈال دیا ہے اور اب میں اس میں اُبال آنے کا انتظار کرتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین پانی ہمارا تقریباً خوش ہونے کو ہے اور اب میں اسے تبے پر ڈم کی لئے رکھ دوں گی اس میں ڈم آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور آپ یہ دیکھیں چاوال کہ دلکل کھلے کھلے بنیں گے انشاءاللہ یہ اور اب میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے مون مصور کی دال اور زیرے والے چانوال بلکل تیار ہیں ماشاءاللہ یہ بہت پیسٹی بنے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی آج کی میری یہ ریسپی اور آپ کی کیسی بنی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے بہت بہت گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے اور دوستوں اور فیملی میمبرز میں شیئر بھی کیجئے ساتھی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی